سب سے پہلے تو میں آپ کو دی لرنرز آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں محمد نیمشرف جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ترمینالوجی آپ کے لیے انٹائرلی نہیں ہوگی اب یہ بات کرنے کا مقصد ایکچولی یہ ہے کہ آپ کوئی بات مجھ سے سنے تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا ذہن سٹرائک کرنے لگے کہ ہم نے تو یہ پہلے باتیں سنی نہیں ہوئی ظاہر آپ نے نہیں سنی ہوئی تو میں آپ کو پہلی وارن کر رہا ہوں کہ پیچھے آپ نے جو پڑھا ہے غلط ہے اور جو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ آپ نے پہلے سنا نہیں ہوگا تو یہ نہ ہو کہ آپ کا ذہن سٹرائک کرے کہ ہم نے یہ سنا نہیں تو یہ کیسے ہو گیا تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں ناؤنز سے تو انسان جب بھی سیکھنا شروع کرتا ہے زبان تو وہ ناؤنز سے سٹارٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد جو ہیں وہ وربز آتے ہیں پھر اڈکٹیوز ہیں and so on یعنی کہ یہ سلسلہ پھر آگے مختلف قسم کا چلتا رہتا ہے تو ناؤنز سے بات شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے سلائٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو I hope کہ آپ اس کو انجائے کریں گے تو ناؤن کی definition جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ noun is the name of a place, person or a thing تو یہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے definition لیکن یہ ناکس ہے یعنی کہ یہ خراب definition ہے یہ definition ناؤن کو actually پورا نہیں کرتی ناؤن کی definition کو جس طرح کہ آپ سلائٹ میں دیکھ سکتے ہیں اردو میں میں نے لکھا ہے جان بوجھ کے تاکہ آپ کو سمجھ آئے انگریزی میں اگر ہم لکھتے تو ہمارے لیے کوئی barrier بھی آ سکتا تو یہاں پہ noun کی ہم نے کیا definition لکھی کسی بھی چیز کے نام کو noun کہتے ہیں اب یہ جو چیز جس کو لکھا گیا ہے یہ grammatical term ہے نہ کہ چیز کا مطلب یہاں پہ چیز ہے جیسے چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو نوٹ نیچے لکھا گیا ہوا جس میں چیز کی وساحت کی گئی ہے کہ چیز کیا ہے چیز کوئی بھی وجود یا idea جو ہو اس کو ہم چیز کہتے ہیں مثلا میں بھی ایک چیز ہوں آپ جو ہیں آپ بھی چیز grammatical ویسے آپ انسان ہیں grammatical ہی بات ہم کر رہے ہیں اس طرح اگر ہم خدا کی بات کریں گے تو وہ بھی ایک چیز ہے اسی طرح جو five senses یعنی کہ جو انسان کے اندر five senses دی ہوئی ہیں جس میں سننے کی ہے دیکھنے کی ہے سننے کی ہے چکنے کی ہے وغیرہ وغیرہ ان five senses کی range میں جتنے بھی چیزیں آ سکتی ہیں یا thinking میں آ سکتی ہیں وہ nouns کہلاتی ہیں تو noun کی definition آج سے آپ کو کیا پتا چلا کیا ہے چیز اب چیز کی definition آگے میں نے آپ کو کر دی ہے کہ چیز کیا ہوتی ہے تو آج سے ہم noun کو چیز کہنا شروع کریں گے اور جب ہم چیز کہیں گے تو ہمارے back of mind یہ رہنا چاہیے کہ چیز ہم کہہ کس کو رہے ہیں ہم کسی بھی وجود یا idea کو چیز کہہ رہے ہیں grammatical اب ہم آگے چلتے ہیں common noun کی طرف common noun کی جو definition آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ ہوتا ہے کوئی بھی عام چیز اس کا نام اور یہ definition بھی بالکل اسی طرح ناکس ہے غلط ہے جس طرح کے باقی definitions جو آگے آئیں گے تو دیکھیں جو ہم انسان ہیں ہم نے شروع سے چیزوں کے نام رکھے ہیں شروع سے مراد پتہ نہیں کم سے رکھے ہیں تو ہم نے چیزوں کے نام رکھتی ہیں میں اور یہ جو نام رکھے ہیں یہ as it is ہم تک ہوتے ہوئے آگے شفت ہوتے چلے جاتے ہیں نسل در نسل مثلا اگر ہم کہتے ہیں table تو table کے مطلق آپ مجھے یہ نہیں کبھی بھی بتا سکیں گے کہ سار table جو ہے یہ میری امی نے نام رکھا تھا یا اببہ نے رکھا تھا یا پپو نے خالہ نے چاچو نے دادہ نے دادی نے یا پردادہ نے وہ بھی اس کو table یا maze کہتے تھے اور ہم بھی as it is اس کو maze کہہ رہے ہیں اور یہ آگے ہم ایسے ہی شفت کر دیں گے اپنے بچوں میں تو یہ اس وجہ سے کہلاتے ہیں natural names مثلا ہم کہتے ہیں یہ ناک ہے یہ انگلی ہے یہ sorry یہ انگوٹھا ہے یہ انگلی ہے یہ بال ہیں درخت ہیں تو آگے جب ہم proper noun کی طرف جائیں گے تو آپ کو اس کی زیادہ وضاحت ہو جائے گی کہ actually تو جتنے بھی natural names ہیں وہ ہو گئے common noun اور ان natural names پر جب ہم ایک adoptive نام رکھتے ہیں تو وہ اس کو proper کر دیتا ہے اب adopt proper noun کی آپ نے بڑی عجیب سی definition پڑی ہوئی ہے کہ کوئی بھی خاص چیز اب خاص چیز اگر میں کہوں کہ یہ پہنے ہے تو آپ کیا اس کو glass کہہ لیں گے اگر پانی ہے تو کیا اس کو آپ دودھ کہیں گے اگر table ہے تو کیا آپ اس کو جہاز کہیں گے اور اگر جہاز ہے تو کیا وہ سمندر ہوگا نہیں ہر چیز کا نام خاص ہے یہ proper noun کی یہ جو definition آپ کرتے ہیں خاص noun یہ entirely غلط ہے بھئی چیزوں کے نام تو پہلے ہی خاص ہیں یعنی کہ ایک مرد ہے تو اس کو آپ عورت تو نہیں سمجھ سکتے ایک اگر فادر ہے تو اس کو آپ ماں تو نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مثل ہر چیز پہلے ہی خاص نام رکھتی ہے یہ definition انتہائی غلط ہے proper noun کی تو اب ہم کرتے ہیں definition کہ actually proper noun کی definition ہوتی کیا ہے تو کسی بھی natural نام پر جب ہم ایک adoptive نام رکھیں گے تو وہ اس کو proper میں آپ کو adoptive نام کی کرتا ہوں وضاحت آپ کو سمجھ آ جائے گی مثلا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چیز ہے میرے ہاتھ میں اس کو ہم کہتے ہیں marches اب یہ اس کا natural name ہے اگر یہ natural name ہے تو یہ common ہے جو ہی میں اس کا اختیاری نام رکھتا ہوں تو یہ اس کو اس نے بنا دیا property اب یہ ایک چیز آپ کو پڑھا رہی ہے چیز ہم نے definition کی ہے چیز ہے کہ آپ کو پڑھا رہی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں teacher تو جو ہی ہم نے teacher کے اوپر اس کا adoptive نام رکھا محمد نہیں مشرف اس نے اس کو proper کر دیا آپ محمد نہیں مشرف اوپر سے اتار دیں teacher teacher رہ گیا تو یہ common noun ہو گیا اسی طرح ایک شہر ہے یہ اس کا natural name ہے ہر بڑی آبادی کو ہم شہر کہتے ہیں ایک اس کا adoptive نام ہم رکھ دیتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں لاہور ہم کہتے ہیں کراچی ہم کہتے ہیں اسلام آباد آپ کراچی اتار دیں پیچھے کیا رہ گیا وہی natural name یعنی کہ common noun اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ایک lotion کی میرے پاس جار ہے تو اس کو lotion کہیں گے یہ اس کا natural نام ہے تو natural نام ہے تو common name ہے جو ہی ہم اس کا adoptive نام رکھتے ہیں یعنی کہ ویسلین تو اس نے اس کو proper کر دیا تو ہمیں یہاں سے یہ idea سمجھ آیا کہ ہر common noun جو ہے وہ natural نام کو کہتے ہیں اور proper نام ہم تب اس کو کہتے ہیں جب اس پر ایک ہم adoptive نام رکھ لیتے ہیں مثلا امران خان ہے ہمارے وزیراعظم میں اس کے پیچھے کھڑا ہے وزیراعظم اوپر adoptive نام کیا ہے امران خان امران خان اوپر سے نکال دیں پیچھے کیا رہ گیا وزیراعظم موبائل ہے یہ اس کا natural name ہے اس کا adoptive نام رکھیں مثلا ہواوے مثلا سیمسنگ مثلا سونی سونی اتار دیں پیچھے کیا رہ گیا common noun پیچھے کیا رہ گیا common noun یعنی کہ natural name اسی طرح میرے سامنے ایک چیز ہے جو اس وقت پڑھ رہی ہے مجھ سے اس کو طالب علم کہتے ہیں اس چیز کا نام ہے خزر یہ adoptive نام ہے adoptive نام اتار دیں تو پیچھے common noun رہ گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو proper noun ہے اس کے پیچھے common noun موجود ہونا لازمی ہے یعنی کہ proper اور common noun ایک ہی چیز ہے فرق اس میں صرف کیا ہے جو ہی ہم کسی چیز کا adoptive نام رکھیں گے وہ اس کو proper کر دے گی مثلا آپ کہتے ہیں father یہ natural نام ہے ہر وہ انسان جو آپ کے وجود بننے کا آپ کو وجود میں لانے کا بائیس بنتا ہے اس کو ہم فادر کہتے ہیں اس کا ایک نام رکھتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں محمد نہیں مشرف میرے بھی تین بچے ہیں تو یہ adoptive نام ہے یہ اس نے اس کو proper کر دیا محمد نہیں مشرف اتار دیں گے تو پیچھے common noun رہ جائے گا اسی طرح ایک بھائی ہے اس کا نام آپ کہتے ہیں مزمل یا مدسر تو یہ adoptive نام ہے جو ہی آپ اتاریں گے پیچھے لڑکا یا بھائی یا بیٹا یا کچھ بھی کہہ لیں تو i hope کہ آپ کو common اور proper کا آج فرق اچھی طرح پتہ چلا ہوگا کہ ہر proper noun کے پیچھے common noun موجود ہوتا ہے اس کے بغیر proper noun وجود میں نہیں آسکتا با پیچھے